پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ میچز کس کھلاڑی نے کھیلے ہیں؟ دوبارہ سن لیجئے پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ میچز کس کھلاڑی نے کھیلے ہیں؟ آپشن اے سرفراز احمد آپشن بی شوہب ملک آپشن سی وہاب ریاض اور آپشن ڈی بابا رازم جناب پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ میچز کس کھلاڑی نے کھیلے ہیں؟ چار آپشن آپ کو مل چکے ہیں آپ ہمارے تمام ڈیجیٹل میڈیا پورٹل کے اوپر کے ہی پر بھی کومنٹ کر کے جواب آپ دے سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 02135091427 برینڈنگ اناؤنس کرتا ہوں کھیل کا جنون is being presented to you by walls powered by soul and city kingdom valley brought to you by boom boom in association with golden pal نمیز بھائی پیلا پلی آف دیکھیں جی پلی آف کے پریشر الگ ہے حالانکہ پہلا میچ اتنا مشکل نہیں ہے دونوں ٹیمز کے لیے کیونکہ ایک دوبارہ سے چانس میں ملتا ہے اگر آپ ہار بھی جائیں مگر یہ دو سب سے زبردست ٹیمز ہیں ان کی فین فالنگ بڑی اچھی ہے کپتان بہت اچھے ہیں دونوں کے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مقابلہ بہت ہی دھانسو قسم کا ہوگا جیتنے کو آنے وہ تو کنڈیشنز اب بدل گئی ہیں لاہور میں کنڈیشنز تھوڑی سی ٹف ہیں مقابلہ 50-50 ہے بیٹ اور بال کے بیش میں آئی جس فیل کہ پھر سے میں یہ کہوں گا کہ جس ٹیم کی بولنگ سٹرانگ ہوگی وہ جیتے گی جس ٹیم کا ٹیمپلیمنٹ سٹرانگ ہے جو پریشر کو ہینڈل بہتر کر لے گا وہ جیتے گی سو دو یہ گیون ہوتے ہیں پریشر میچ میں اور تیسرا یہ یہ آن دی نائٹ کس طرح سے کراؤڈ رسپونس دیتا ہے ٹو دا وزیٹر اس لیے کہ ہوم کراؤڈ ہوگا کلندرز کا اور ان کو وہ مایوس نہیں کریں گے سو یہ تھرڈ پریشر ہے ملتان سلطان آپ پی اے سل زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یا پاکستان سیاسی لیگ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا یہ تف سوال ہے اس لیے کہ آپ کا ذہن آف ہوا ہے میرا بھی آف ہوا ہے آپ مجھ سے پوچھیں میری بولی جو زہن کا ساتھ ہی دے رہی ہے جو کچھ ملک کے اندر ہو بلکل میں اتنا آف ہوں اور اتنا افسردہ ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ یہ سارے ہمیں آ کے ہٹ کرتا ہے ایسا ہی یہ جو باہل ہے نا یہ بلکل پریکٹس سیشن میں رک گیا اسی کی ویرے سے آج اچھا یہ نہیں مجھے پاتے پریکٹس سیشن رک گیا ہے نہیں کر سکتے تینوں ٹیمز کو منا کر رہے ہیں سیکی بھائی مجھے امجھے امجھے اینکرنٹ سیچویشن اپ دے کانٹری اگر آپ کمنٹ کرنا چاہے ہیں افسوس کی بات ہے ہاں دنگ پوری دنیا جو ہے وہ کرکٹنگ ورلڈ تو ہماری طرف ایک ڈیفرنٹ نگاہ سے دیکھتی ہے نا نگاہ سے دیکھتی ہے جو ساری چیزیں ظاہر ادھر تھوڑی ہیں یہ تو پوری دنیا میں جا رہی ہیں پوری دنیا میں جو ہے ہاں تو اور کیا کرکٹ اتنی مشکل سے آئی اور اب پتہ نہیں کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ہم لوگ ہم لوگوں کو جب باہر جانا ہوتے تو اب ہم سے کرکٹ کی باتیں نہیں ہوتی ہیں ملکی حالات کی باتیں ہوتی ہیں ہٹا چینی ہس کی بھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتی ہیں کیا جواب دیں ان کو شرمندہ ہو گیا جاتے ہیں باقی رمیز بھائی نے جو بات کی کہ جو پلی آف میں نا پریشر ڈیفرنٹ ہے یہ سوچیں ڈیفرنٹ ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں ٹیموں یا اگر دونوں تگڑی ہوں سکلز کے اعتبار سے مگر جس کی پریپریشن اچھی ہوگی وہ دوسری کو مارے گی پریپریشن ہے کیا چیز پریپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نروز کو کس طرح ٹرین کر کے کس طرح کنٹرول کرنا آپوزیشن کے جو فلوز ہیں اس کو پر کام کر کے سٹریٹیجی کیسے بنانی یہ دونوں آپس میں دو دو میچ کھیل چکے ہیں اور ان کا سارا کچھ ہے دونوں کو پتا چل گئے جو سپورٹ سٹاف ہے پیچھے ان کو دونوں ٹیموں کا آپس میں پتا ہے آپ یہاں سے یہ کیسے پرپیر کر کے جو جاتے ہیں اور جن کی پریپریشن اچھی ہوگی ان ٹائمز آف جتنا وہ ڈسپلن ہوں گے بالنگ میں بیٹنگ میں اور جتنا وہ فیلڈنگ میں پرویکٹیو ہوں گے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ایکزیکیوٹ کر دیں گے اس دن نروز پریشر اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک مسئلہ پوائنٹ گل دیسے دیکھیں پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے جو تین میچ کھیلنے ہیں مجھے لگتا تھا یہ ڈیلے کر سکتے تھے کیونکہ کئی بورڈر لائن پلیئرز ہیں جو کہ افسورد آنگے ہیں کئی ریگلر پلیئرز ہیں جو نہیں جا رہے ہیں ان کا بھی ایک طرح سے دیکھیں نا آف ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے فر افیکٹ کہ بڑی جلدی میں یہ ساری سیچویشن کو ایک طرح سے ان کے اوپر لاد دیا گیا ہے جو سینئر پلیئرز اور زیادہ آپشن نہیں دیئے گئے تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائنل والے دن این آنس کرتے کوئی حج نہیں تھا کچھ اور چیزیں نکل کے سامنے آسکیتی ہیں شویف بھائی پہلی چیز تو یہ کہ سکتا ہے کل والے اور دوسرا جو سیاسی میں آچ ہو رہا ہے اس کے پر اگر if you want to comment سوال ہے آپ کا سات سال سے اس ملک میں رہوں اور never thought of leaving the country my brother migrated my brother laws migrated never thought of leaving the country میں نے کہا یہ ہی رہنا ہے اپنے لوگ کو سکھا دیں میں نے کہا یہاں پہ رہے کے کندھا کیا یہاں پہ مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو حال ہو گیا ہے آج پتہ چل رہا ہے کہ مطلب ہم نے کیا اپنا بغضہ ہے کیا یہاں پہ اور اپنی نیکس جنریشن کو کیا میسیج دے رہے ہیں اگر میرا جیسا یہ حال جو پیٹریوٹ جس نے کہا کہ کبھی ملکی نہیں چھوڑنا ہے یہ ہی مننا ہے میں پتہ رہا ہے کہ نہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ رکھا کیا ہے تو ایم ریلی سوری کہ ہم اپنے لوگ اپنے آپ کے اوپر یہ حال کر رہے ہیں باہر سے کوئی دشمن آکے کرتا سمجھ میں آتا اوکیپائیڈ ایریاز ہیں ساری دنیا میں لیکن ہم تو فری کنٹری ہیں اور فری کنٹری میں اگر یہ ہو رہا ہے اور آج بطلب کچھ اینیوے سو پلیس کمیٹ کوئی کمیٹ کمیٹ کوئی کمیٹ نوووریس نوووریس مجھے بس یہ افسوس ہو رہا ہے کہ why have we come to this اور the thing is اگر ہم سم انا کو ساید پہ رکھ لیں کل یہ ساری پرابلم سال ہو جائے گی مسئل سارا ایگو کیا ہے سارا مسئلہ ایگو کیا ہے تو I think بس it's a matter of who is right and might is right والی بات ہو گئی ہے very right so I just hope I love this country I love everybody here I love all our institutions اگر ایسا فائل نہ آئے کہ آپ اس کو execute کریں اپنے جو decision ہے اس کو coming to tomorrow's match دیکھو لاور کلندر has got top wicket takers کی اگر ہم top 10 کی بات کریں sir 4 ballers top 10 میں لاور کلندر کے ہیں sir اور 3 baller top 10 میں لاور ملتان سلطان کے ہیں sir رمیز نے بالکل صحیح کہ it's who has the tougher balling sir تو جو کل والا match ہے which is جس میں جو ہارے گا اس کو ایک اور chance ملے گا but the fact is کہ جو best bowling attacks ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ تو فانل میں گیا sir اور دوسرا جو ہے is going to give a tough time because Islamabad United کے top 10 ballers میں خالی 3 ہیں اور پشاور ظلمی has got no baller in the top 10 so basically I just hope کہ جو ٹیم کل جیتی ہے sir جو ٹیم کل ہارتی ہے جو ٹیم کل ہارتی ہے that goes on to place the final because going again back to Rameez you know ballers tough ہو تو بیچ میں مزہ آتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کس کو دخنا رہے ہیں کل ہاتھ تو مزہ tough call انہیں نے final بھی جو ہے وہ لاہور اور ملتان کا ہی دکھ رہا ہے یہ سینیریو میں اس سینیریو میں یا اس سینیریو میں کرتے ہوئے یہ نہیں آپ کے ساتھ ایسے میں کلنڈر پرابلی ہم دی اجھ تمورو بیری رائٹ اس سے پہلے کے ہم درہا تھوڑا ہیڈ تو ہیڈ اور ہمارا بڑا موسٹ فیوری ٹاپ لوگوں کا سیگمنٹ ہے اسے آپ نظر بند کے نام سے جانتے ہیں اور یقین کریں اس نے سنسیشن کریئیٹ کی ہوئی یہ دیجٹل میڈیا کے اوپر بڑا سکسیسفول جا رہا ہے اس کے اوپر جائیں میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں تمام ہمارے جو دوست دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ میچس کس کھلاڑی نے کھیلے ہیں چار اوپشنز ہیں اوپشن اے صرف راز احمد بی اس شوہب ملک سی اس وحاب ریاض اور ڈی اس بابر آزم ہمارا نمبر ہے 02135091427 آپ کال کر سکتے ہیں تمام ڈیجٹل میڈیا پورٹلز ہمارے کھلے ہیں اس کے اوپر آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جواب دے سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں اور جو بھی کریکٹ جواب دے گا قرآن دازی کے بعد یہ والا سمال سائز ہیوی ویٹ بیٹ سائنڈ بائی سیکی بائی اور رمیز بائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا کوچ ائرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت، جوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد وہ لے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریعت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سن ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے